چائنہ اور امریکہ کی جو سٹڈی ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں آپ 2015 میں امریکہ چین کے ساتھ کی تھی امریکہ اور چین امریکہ چین نے ساتھ کی تھی کورونا وائرس پر ریسرچ دھیان دیجئے اس کو جو میں کہہ رہا ہوں 2015 میں امریکہ اور چین نے ساتھ کی تھی کورونا وائرس پر ریسرچ حیران ہوں گے آپ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں 2015 میں امریکہ اور چین نے ساتھ کی تھی کورونا وائرس پر ریسرچ نیچر میکزین میں چھپی گین اوف فنکشن رپورٹ کا دعویٰ ہے گین اوف فنکشن کیا ہے دوہزار پندرہ میں امریکہ کی یونیورسٹی آف نورتھ کیرولائنا یونیورسٹی آف نورتھ کیرولائنا یو این سی اور وہاں لاب نے مل کر موڈیفائیڈ کورونا وائرس تیار کیا چینج کریں اس کو بڑا تیزی سے دکھائیے ذرا یہاں پر امریکی لاب میں ہوئی سٹڈی میں چائنیز ہورس شو بیٹ کے وائرس ایس ایچ سی او سی زیرو ہون پور ڈیش کوو سی او وی سے سپائک پروٹین لے کر اس کو سارس جیسے وائرس میں اٹیچ کیا گیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا نیچر میکزین میں جو چھپی دی رپورٹ گین اوف فنکشن اس میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکی لاب میں ہوئی سٹڈی میں امریکی لاب یعنی یونیورسٹی آف نورتھ کیرولائنا وہاں پر چائنیز ہورس شو بیٹ چائنیز ہورس شو بیٹ جو ایک چمگادر ہوتا ہے ہورس شو جیسا اس کا جو وائرس ہوتا ہے ایس ایچ سی زیرو ون فور ڈیش کوو سے سپائک پروٹین لے کر اس کو سارس جیسے وائرس میں اٹیچ کیا گیا پھر کیا ہوا نیکس چینج کریں یہاں پر دوہزار پندرہ میں تیار یہ کرونا وائرس یومن سیلز سے چپک کر اٹیچ ہو کر بلکہ کہا جاتا ہے لیچنگ آنٹو دی یومن سیلز لنگز لنگز کے جو سیل ہے اس میں ٹرانسور ہو سکتا تھا جو کی ایک پینڈمک پھیلانے کے لیے پریاب تھا یہی تو ہوا ہے دوہزار پندرہ میں تیار یہ کرونا وائرس یومن سیلز سے چپک کر لنگز سیل میں ٹرانسور ہو سکتا تھا جو کی ایک پینڈمک پھیلانے کے لیے پریاب تھا نیکس چینج کریں اس کو بڑا تیزی سے نیچر میکزین میں چھپی سٹیڈی سے پتا لگتا ہے کہ امریکہ چین کئی سالوں سے گین آف فنکشن ریسرچ میں لگے تھے گین آف فنکشن کیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پلے کریں اس کو نیکس گین آف فنکشن ایسی ریسرچ ہے جس سے مایکرو آرگینزمز کی جنریشن کو پیدا کیا جاتا ہے جس سے وائرس میں میوٹیشن ہو جائے گین آف فنکشنز ایک ایسی ریسرچ ہے جس سے مایکرو آرگینزمز کی جنریشن کو پیدا کیا جائے جس سے وائرس میں میوٹیشن آئی یہی تو ہو رہا ہے نیکس چینج کریں گین آف فنکشن ریسرچ کا ادیش تھا کہ آنے والے انفیکشن ڈیزیزز سے پروٹیکٹ کرنا اور اس کے لیے ویکسین تیار کرنا انٹینٹ اچھا تھا لیکن چینج کریں یہاں پر دوہزار پندرہ میں کورونا وائرس پر امریکہ کی یہ آخری گین آف فنکشن ریسرچ تھی اس کے بعد اوبابا پرشاسن نے ایسی ریسرچ کی فنڈنگ پر ٹیمپریری روک لگا دی صرف اس گرافکس کے ساتھ سیدھے آئیں انچومان سار میرے ساتھ ہے انچومان جی دوہزار پندرہ سے یونیورسٹی آف نورتھ کیرولائنا این وہان انسٹیوٹ آف وائرلوجی مل کے کورونا وائرس تیار کر رہے تھے اور وہ بقاعدہ تیار ہو رہا تھا امریکہ میں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ریسرچ چل رہا تھا پارک میں جو بیٹ مومن کے نام سی جنگلی جانے جاتی ہیں انسے کنفیس بھی کرایا گیا پوچھا گیا پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری لیبریٹری میں ایسا کوئی وائرس نہیں ہے جو سارس کوف ٹو کے آس پاس بھی ہے بعد پھر جب انٹری نیشنل پیسر ہوا تب انہوں نے کہا کہ ایک وائرس ہے جو 96% کلوز ٹو جنومک چیکوینس سارس کوف ٹو کے ہے انٹر کرتا ہے ایس ٹو ریسپٹر سے جو آپ نے دکھایا بھی پیکیج میں کی فیفرے میں ہے انٹری پورٹل سیم ہے جنومک چیکوینس 96% مائچنگ ہے پھر انٹرنیشنل سائنٹیس نے یہی کہا ان سے کہ یہ پرکرس ہے تو نہیں ہے کہ آپ کا کورونا وائرس کا کیونکہ یہ بیٹ سیریز لے چل لہی تھی کہ جس 300 یاڑ پہ ایک اینیمل میٹ شاپ ہے ان کا اس کے کارد ادر وائج اچھی سبیں ان کو پتا تھا کہ وہاں سیتی میں ایر باونڈ بیجیج ہے پورا ورلڈ وارٹ وارڈ باونڈ کار رہا تھا وہاں سیتی کنٹینمنٹ کا پورا طریقہ آپ اٹھا کے دیکھیں جو اٹھ کا ٹاک فورس کام کر رہی تھی ائر باونڈ میتھر پہ کام کر رہی تھی انجینیرڈ وائرس کی پوسیلیٹی اسی لیے جیازہ لگ رہی کہ وائرس دے بائی دے بیٹیسنس کا بڑھتا جا رہا ہے اب یہ اپنے سنٹلی بھی سنواؤگا ویکسن کے لیے صورت اس نے سپائی پروٹین اپنا چینج کر لیا اتنا انٹیلیجنس جس کو کمپیٹر کے لینگ میں سمجھا آرٹیفیسیل انٹیلیجنس تب ہی سمبھا ہے جب آپ اس کو بائیڈ انجینیرڈ کریں نیچول وائرس میں اتنا آرٹیفیسیل انٹیلیجنس نہیں آتا سر آپ جو بتا رہے ہیں یہ پوش پیش سر میں آپ سے پوچھوں گا اب یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے اور جو میں نے کمٹ کیا تھا آپ کو بیچ میں روک کر سوری فور دیٹ سر امریکہ اور چائنہ بہت پہلے سے انوالٹ تھے سر جس امیجن دس سر دوہزار پندرہ میں یہ وائرس تیار ہو گیا لیکن اس کو کنٹین نہیں کر پائے اور اب پرابلم یہ ہے کی کیا یہ بائیلوجیکل ویپن تھا یا نہیں تھا دیکھئے مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں لگتا کہ یہ ایک بائیلوجیکل ویپن تھا اور میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ دو سو پندر میں جب امامہ پرشاشن نے ایک گھوشنہ کی کہ اس طرح کے شود کے لیے وہ فنڈنگ نہیں کریں گے تو یہ کام تبھی روک گیا تھا جیدی آپ یاد کریں تو جو امریکی پروفیسر حراست میں دیئے گئے تھے یہ جو چینی شود کرتا امریکی وشیو دیالے میں نہ کیول یونیورسٹی آف نورت کیا رہینا میں مگر اور یہ کئی بھی کام کر رہے تھے الگ الگ انتر وحشیک ویبھاغوں میں ان پر بھی جو نظر رکھتی جا رہے تھے یہ کام جاری تھا اور بھلے ہی امریکہ میں یہ فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی مگر یہ امریکی پروفیسر روحان میں بھی اگلیاب کا سنچارن کر رہے تھے جس کے لئے انہیں کئی لاکھوں ڈالر کی مجھے کینی سرکار نہیں دی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ نتو دو سو پندر کے بعد یہ کام رکا ہے اور شاید آج بھی کہیں نہ کہیں ایک ساجہ خفیہ کارکرموں میں جو خفیہ ایجنسیاں پریوجیت کرتی ہیں اور چین کی سرکار اور وہاں کی پریوکشالوں میں چل رہی ہیں وہ آج بھی جاری ہے لیکن سر آپ جو بول رہے کہ آج بھی جاری ہے لیکن پوش پیش سر یہ بڑی شکتیاں ان دولوں بڑی شکتیوں کے حد میں ایک سنگلپات ہے جیدی امریکہ اور چین برابر رہتے ہیں ایک طرح کی سنتونر منا رہتا ہے جیوی قائدوں میں جس طرح کا پرمانوی قائدوں میں ہے تو ان دولوں کے بیچ میں آپس میں بڑھوڑے نہیں ہو سکتی آپ صحیح بول لیں ارثورستہ کو جتنا بھنس پہنچانا تھا وہ کووڑڑ نے پہنچایا مگر اس کے پہلے اس کو نقصان ہونا چین کے ساتھ انتراشتری ویاپار کے اسمترلن سے ہو رہا تھا وہاں کے نسلوات سے ہو رہا تھا ٹرمپ کے جازیوات سے نسلوات سے عیسائی کٹرطا سے ہو رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کھل ملا کر امریکہ کا حد اتنا رخصان نہیں اسے ہوا ہے اس مہاماری سے جس کا پرچار باہر ہوتا رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر